نتیش سرگار کو بڑا جھڑکا منتیو نے کیا اسطفے کا اعلان مدن ساہنی بولے افسروں کی منمانی سے تھا پریشان اب نہیں سہ سبتا افمان پیار کی راجبیتی میں ساہنی کے ایروپ سے ازار مدن ساہنی کو ملایا ایک مانجی کا ساتھ ہم پرمک بولے سچ ہے مندر ودھائیتوں کی نہیں سنتے افسر ہرکھن گرہان صغرہ اور ہائی پورٹ کے مہد محمد کے نرمال کارم اپائی گئی بھٹی آنی امی تکا سین ہیمن سورنگ نے جانج کے بھی آدھوش اسی بھی کرے گیا آنی امی تکا کی جانج اور بیار میں ٹرانسفر پوستنگ پر بوال سا دو سو سنتاؤن بلے کے طوازے پر ایک سکشہ بھاگ نے واپس لیا آدھوش نوازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویائی پی نوز اب سیدھے رکھ کرتے ہیں خبروں کیوں بیہار کی نتیش کمار سرکار کو بڑا جھٹکہ لگا ہے بیہار سرکار کے سماج کلیا منتری مردم ساہنی نے استفاہ کی پیشکس کر دی ہے ساہنی نے نوکش شاہی سے نرازگی ظاہر کرتے ہوئے استفاہ دینے کی بات گئی ہے مردم ساہنی نے کہا کہ گھر اور گاہی لے کر کیا کروں گا جب جانتا کی سیوہ ہی نہیں کر پا رہا ہوں جب عدکاری میری سنیں گے ہی نہیں تو جانتا کی سیوہ کیسے کروں گا ہم صرف اور صرف افسر ساہی کے پھلات میں یہ استفاہ دے رہے ہیں ہم کو نہ کوئی لوگ ہے نہ لالچ ہے ہم جب لوگ کا سیوہ نہیں کرتا ہوں گے ہمارے بات افسر نہیں سنیں گے کہ لوگ کا کام نہیں ہوگا اگر لوگ کا کام نہیں ہے تو ہم کے اتنا بڑا جگہ نہیں چاہید افسر بے لگان ہے اور وہ کسی ہی جن پرتنی دی کو چاہے ملے ہو منتری ہو ہم بار بار ملے کا بھی نام لے رہے ہیں اور منتری کا بھی لے دونوں کا مہت اتنا ہی ہے نہ کوئی نہیں ہے کہ منتری ہو گیا تو اس کا مہت بڑھ گیا ملے نے یہ نہیں ہے کہ کچھ کھل کر کے بول بھی لیتے ہیں تو تھوڑا سا دراب میں آگے کائم ہی یہاں تو بول بھی نہیں سکتے آج بول میں تاکلوں بھی گھوڑ لیے ہیں اور اسی خبر پر ادھر جنکاری کے لیے ہمارے ورشت سنباب داتا ششانگ دوبے ہمارے ساتھ لائپ جڑو گئے ہیں ششانگ جی سناج کلیان منتری مدن ساہنی نے اسطفے کی پیشکس کر دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی افسر نہیں مانتے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی افسر شاہی کا کئی بار آروپ لگ چکا ہے اور اب مدن ساہنی نے یہ پھر سے آروپ لگایا ہے کہ افسر جو ہے وہ بلکل بھی ان کی نہیں سنتے ہیں مدن ساہنی نے یہ بات نہیں ہوں دیہائی پردیچ میں پھلے مدن دیکھیں جو لانکو ساہب کی سرکارتی اور آروپ لگی سرکارتی اس وقت دیرو کرسی بہت دنگی ہوئی تھی اور دیرو کرسی پر پولٹکس ہاوئی تھی کہ تمام جو راغمیتات ہیں جو ڈائیٹ تھے ایمینٹ تھے ان کی کافی بہت دار ان کا پھول کرتا تھا اور افسر شاہی کہیں میں اس طرح سے ایک تنہی کرتی اس کے پرنام بھی اچھی بھی تھے کیونکہ جنتہ کی باتیں سنی جاتی تھی لیکن اس کے دوس پرنام بھی تھے نیاز کی بہت ساری پروڈیس ورک ہے بہت ساری اس کی تیجے ہیں جو کہیں پساچی جنس میں کو چلانا مسکل ہو رہا تھا اس سمائے میں اس کے بعد انہوں نے بیرو کریسی کو بہت زیادہ فری ہینڈ دیا انہوں نے اپنی ویڈائی کو زیادہ بیرو کریسی کو توجہ دیا ہم نے یاد ہے دو ہزار سارس میں ان کی سارکار بنی تھی اس کے بعد جو ایمینے بنے تھے ان کو یہاں تکسور کی کی مجارٹی بہت اچھی تھی ان کی نیاز کمار کے بارتے انتہ پارٹی کی اچھی مجارٹی تھی تو کسی بھی ایمینے کو تھانے میں جا کر پہلی کرنے سے بھی رکھ دیا گیا تھا ایمینے آپ تھانے میں جا کر پہلی کریں گے لئے ایک ویڈائیہ کے تھانے دار کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس سے کوئی آدیش ہوئے تھے کوئی پارٹی کے اندر بھی آدیش کیے گیا تھے عام طور پہ آدیش کیے گیا تھے انہوں نے کہنا تھا کہ پولیس کو فری اینڈ فوری ہے پساسون کو فری اینڈ فوری ہے ان کو ڈیولارٹن کر دے دیجئے یہاں تک باتے چکتے کہ جو انوانٹیڈ پرشن ڈالتی تھی پولیٹکس یا پولٹیکل لوگ دیکھیں جو یہ ویڈائیت چکے جاتے ہیں جو انوانٹی چلے جاتے ہیں یا جنسٹریدی ہوتے ہیں ان کے پاس ہر پرے کے لوگ جاتے ہیں اپنے اچھے کام کے لئے ویڈائیت سہی کام کے لئے جاتے ہیں بہت کام کے لئے جاتے ہیں تو کہی لے کئی ویڈائیت ایک اپنی مکرسنسلی کانسلسلی کی مجبوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کو کھلے دار کو اس کو فون کرنا پڑتا ہے بڑوپو مایو کو فون کرنا پڑتا ہے اس ڈیوں کو jadi ویڈائیو کو فون کرنا پڑتا ہے تھا اور کیا کئی پر اسپ اور دی ایم کو فون کرنا پڑتا ہے تُو یہ صحیح کام کے ہیں اس کا چین کرنا پرشانتوں میں کام ہوتا تھا لیکن اللہ جن کے آیا تو جنتہ کی رفتوں کہ وہر sacar یہی منابھی پر اپنے doing ان میں لیا نے اس کے لئے رہاว ویڈائی دل experimentation کے لئے اس کے بعد اس منترانہ تو ایسے ہے کہ سیدھا سیدھے دو چار پارچ بڑے آئیے سبسی افیسر ہیں جن کا نام لینا صحیح نہیں ہے ان کے پاس میجر ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ ایسے آئیے سدھکاری ہیں جو سیدھا روحاد کے پیان سچی و سچی کو کہتے ہیں ایڈرنمنٹس روحاد میں نہیں ہے تو کیا فائل جو ہے منتری کے پاس پہنچانا ہی نہیں ہے امور چیخی فائل سیدھا روح سچی کے مادرم سے مقمنٹی کو پہنچا دینا ہے یعنی آفدہ پر بندن روحاد کارمانی جو دہا ہوں دیتا ہے کہ آفدہ پر بندن روحاد ایک ایسا روحاد ہے جس میں منتری صرف نامتا ہوتا ہے اگر تک جو منتری بنے ہیں ایک بیس میں کچھ کلوں سے دیلیشن زیادہ ہو ایسے نہیں تو اس طرح منتری ہیں جنسا سیدھا نام روحاد کی زلطہ میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اتنا ہی امپورٹن روحاد کے لیے برادتے ہیں کہ روحاد آفدہ دستا ہے اس روحاد کے منتری کو ساتھ یہ کوئی جانتا ہو جو سپسہ کی گلی آرے میں لوگ رہتے ہیں جو میڈیا کرمی ہے اس میں بہت سارے لوگ کوئی نہیں پہتان پاتے کہ ان کا کوئی تھانسن ہی نہیں ہے اس ساری فائلیں آفدہ پر بندن روحاد کتنے دنوں سے کون سر آئیے صدیقالی دیکھ رہا ہے یہ بتانے بھی ہوتا ہے اس آئیے صدیقالی کی مکھمنٹی سے کتنے اچھی ٹونیم ہے یا کیا اچھی ٹونیم ہے یہ بتانے بھی ہوتا ہے وہ ایک صدیقالی منتری سے بات بھی نہیں کرتا فائلوں کو مکھمنٹی سے پاک کروا لیتا ہے انہیں مکھمنٹی اور بندن روحاد کا پردام سچی یا اپر مکھسچی اب وہ ہو گئے ہیں پردام سچی ہم آتی بھی گا وہ بھی جل کر بندن روحاد کو چلا لیتے ہیں ایسی تمام بندن روحاد ہے جو مدل سانی نے کہی ہے وہ دس پندہ سالوں سے تمام امیجارٹی آف منشٹر کے من کی بات کہی ہے کیونکہ منتریوں کی بلکل میں سنی جاتی ہے جو ان سچ ہے ویڈھائیتوں کی بلکل میں سنی جاتی ہے پاس سے ساتھ آئیس عدیتاری ایسے ہیں جو پورے سرکار کے حالی ہیں نکش کمار عدیتاریوں کی ضرور سنتے ہیں لیکن اگر کو منتری سکر پر ان کو ہی کرپسن ایدار مل جاتی ہے یہ آف ریکار بات ہے تو مدل سانی میں دیکھیا بات ہے مدل سانی نے کیا کیا یہ اوہرال بات ہے مدل سانی نے کہا ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ تمام ایسے منتریوں کی بات ہے جو عدیتاری کی ضرور سنکار میں ہیں دو چار یا پاک اتواب چھوڑ دیا ہے منتریوں کی ان کی چلتی ہے جو تھوڑا دمہ مٹائز کے منتری ہیں لیکن عام طور پر منتریوں کا کم ہوئے صحیح حال ہے کہ ان کی ضرور سچی ہو یا جو بھی ضرور سچی ہو یا اپر مک سچی ہو وہ ان کی باتیں کتہ نہیں سنتے ہیں کبھی پر ان کو توجہ نہیں دیتے ہیں یا بہت سایسی پالسی میکنی کی جائے ہیں جنہیں ان کی رائے لیں جاتے ہیں اور فائل کو سیدھا سیم کے پاس خاص پر کر دیا جاتا ہے تو کبھی میں کہ فائل ہے سیم کے پاس جاتے ہیں وہ بینا سیم کی ترسلٹ کرنے جاتے ہیں سیم نے کیا کچھ لائن سیچ رکھے کہ اس ترینیت کے سیسنے کو منتری تگرہ لیا جائے جائے یا پھلا پھلا منتریوں کو سبجیک کا زیادہ نالیج میں ایک لئے ان کے پاس سالے ڈسکس لائے کی جائے چیزیں چیزیں پر ڈسکس کی جائے تو تمام ایک ایسا کاکس بنائے جا تمام ایسا منتری ہیں جو اپنے کو پھاڑا ہوا محسوس کرتے ہیں یا ان کی چلتی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں سے اس کا تیسوس ہوتے ہیں کہ وہ منتری ہے اور ہمارا کام کروا دیں گے لیکن جب منتری ایک آذیکاری کو فون کرتے ہیں آپ پران سچی کو چھوڑ دیجئے اگر وہ کسی گناہ کے سہود سچی یا اندر سکیٹری کا کوپن کرتے ہیں تو وہ رسپونس مجھے دیتے ہیں جو کر مدل سانی نے کہا تو مدل سانی نے جو کہا وہ یہ بات ہوا تو مدل سانی کی فتکاری کرر کیسے کہ مدل سانی نے یہ بات کیلئی کہ یہ پنزہ تھانوش ایسا ہو رہا مدل سانی اس سے پہلے دانی سرکار میں بھی منتری تھے ان کے پاس خات دیا اپورتری کا بہت مہتکو منتر میں تھا مدل سانی نے کئی بیہار کو سمانا لگے ان کا کہنا ہے کہ ہر بار حصہ ہی ہوتا تھا کچھ سمان سے کچھ زیادہ ہوا اور پڑ پڑا مدل سانی سخت ہوا چاہے ہے کہ بیہار میں جو سمان کا لیانی بیہار ہے اس میں سب سے اہم محکمہ ہے جس کو کہا جائے ملائیدار محکمہ ہے وہ ہے جو آئی سی جی ایس ہے آئی سی جی ایس میں ہوتا ہے کہ اس میں سی دیت میں ہوتی ہے آئی سی دیت میں ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ سی دیت میں ہوتی ہے ملائیدار پر ہے تو سی دیت میں ہوتی ہے ٹرانسپر پورٹنگ میں ہر سال کافی کھیل ہوتا ہے آہم پر ملکی کو پیچھا ہوتی ہے کہ ان کے منپسند میں نہیں کچھ ٹرانسپر پورٹنگ سے ہو جائے یا پھر جیادہ تیدا ہو جائے اس کے لیے ایک بات تیدا ہر بیہار میں سنڈیٹ کام کرتا ہے ہر بیہار میں سنڈیٹ کام کرتا ہے اور سنڈیٹ ہر بیہار میں سنڈیٹ کام کرتا ہے اور وہ سی دیت میں ہوتی ہے ٹرانسپر میں یا آنک دیوار میں ویڈیو کے ٹرانسپر میں یا سڈیو ملک جتنے اس طرح کی بیہار ہے سی دیوار میں ڈیوار کے ٹرانسپر میں ڈیپیوار کے ٹرانسپر میں تمام جگہوں پر یہ لائیزمید ہوتی ہے پھر کھیل ہوتا ہے مدن شانی کسی کہتے کہ ان کی فتر پرساد ایک والی ہے سی دیت میں آپ وہ بلکل نہیں سی دیت میں ان سے بات نہیں کر رہے تھا ان کے کنسل کے خلاف ان کے تبابلے کر دیئے کئی میں کئی پورا کئی تبابلے سے جدا ہوا ہے ان کا کنسل میں لے گا لیکن عام طور پر سمجھدار خدام صفیح ہوتے سمجھدار ایسیداری ہوتے کرتے ہیں اپنے مرضی کی ہیں لیکن منشجے کی کنسل لے لیتے ہیں اور دو چار پانچ دس پرسن ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں یعنی سو ٹرانسپر میں کوتہ سسکر رکھا تشمنٹیوں کا کہ آپ کی دست نام آپ سے ہوں گے یا فتحات دستہوں میں آپ سے آس نام ہو گئے فلکہ دیتا فرنا نام ہو گئے لیکن اپنے پرسن میں ایسا کیا کیا کہ یہ تمام باتیں جو سمجھداری آئی ہیں مرضی فالی کا جب کہنا ہے وہ بلکل صحیح ہے بیہار میں افسر صحیح ہے وہ ویدائیتوں کی یا منتریوں کی بہت کنسلتی ہے کچھ ایک منتری یا جدائیت ان کے سنے جاتی ہے تو ایسے میں جن پرتیدی ہماری داتوں کافی فمیلیٹس میل کرتے ہیں پابلیک کے سامنے تو لیتے اس میکمار کو بھی دیکھنا چاہی ہے کہ بہت ہو گیا انہوں نے ترساسنی مضبوطی دے کر دیولتمنٹی بات جو سوچی تھی وہ صحیح بات ہے لیکن لوگتانتی جن پرتیدی ہیں ان کا بھی سممان جنگی ہوتا ہے اور شاید مکرے سانے اسی اپمان کا ریفلیکشن ہے بلکل جو جن پرتیدی ہیں ان کا بھی سممان ہونا بلکل ضروری ہے اور ان کی بات سنو جانے بھی بلکل ضروری ہے اور یہ فیصلہ جو مدنساہنی نے لی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کافی سوچ سمجھ کر کہ یہ فیصلہ لی ہے کیونکہ یہ کوئی جلدبازی ملیا گیا ایک فیصلہ نہیں ہے اس کے اوپر کافی سمجھ سے وہ وچار کر رہے ہیں اور کافی سمجھ سے وہ آدھیکاریوں کے یاطنہ کے شکار بھی ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے سرو شروع ذکر کیا ششانگ جی کی لالو کا جب سرکار تھی تو اس وقت راجنیتی جو تھی وہ آدھیکاریوں کے اوپر حاوی تھی لیکن اس میں جو ہے آدھیکاری جو ہے وہ راجنیتی کو اوپر حاوی ہو رہی ہے راجنیتیوں کو اوپر حاوی ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک گمھر آروب بھی لگایا مدن سہری نے انہوں نے یہ کہا ششانگ جی کی جو وہ کہتے ہیں کہ نیتا چور ہے لیکن یہاں آدھیکاری چور ہے لیکن یہاں پروسیجر کیا ہوتا ہے دیواغوں کو چلانے کا ایک پورا پروسیجر ہے اور منیکٹر سویواغ کا سویواغ کیا ہوتا ہے دیکھے طریقے تمام ہے جیسے رہا لیجے کہ کوئی فائل بڑھتی ہے تو اس میں دیر بلے ہوئے ہیں کہ کس دیر کی فائل کھلا پروسیجر مسواریت کر جائے گی کس دیر کی فائل مکس پرحام سچو تک جائے گی اور کس دیر کی فائل منتری تک جائے گی تو جو منتری کی پاس پھار جاتی ہو بیوہار کی تک جاتی نہیں پرحام سجوائیہ پھرساسلی ہے جو مکس پرحام سجوہ پھرساسلی ہی وہ سچی ہو ساء ونکس پرحام سجو hör یا ا tit quatro یہ جاتی ہو اس میں منسٹر کے ایک میرو انضیант ہو ساں منسٹر کے دکات میرو مسٹر ہوتے ہیں لیکن جو 온 ان اگر سب سرکار چاہے ہیں مکھمنٹی کا ہے تو وہ دعاق کرتے ہیں مکھمنٹی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ یہ کبھی کبھی ہونے چاہیے عام طور پر دیار میں تمام ایسے منٹی ہیں جن کی سائلوں پر دیار کی تجاہل سچی سیدھا نوٹن کر کے مکھمنٹی بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سب یہ آروپ جو لگایا ہے مدنسانی کے اوپر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آروپ اس آروپ کو مکھمنٹی انتیش کمار کتنی گم بھیرتا سے لیتے ہیں اور اس پر کتنا ویچار بھی مرش کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ ششانگی تباہ جنکاری کے لئے تو سماج کلیان منٹری مدنسانی نے اس طرف کی پیشکس کر دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بلکل بھی ادھیکاری نہیں سنتے ہیں اور یہ پہلی بار اس طریقے کا آروپ نہیں لگایا گیا ہے ایسے آروپ پہلے بھی کئی بار لگایا جا چکے ہیں اور ان کے اس آروپ کا جتنا مانجی نے بھی سپورٹ کیا ہے جتنا مانجی کا بھی یہ کہنا ہے کہ کئی پرشاسنی کا ادھیکاری نتاؤں کی بات نہیں مانتے ہیں اور ویدھائکوں کے سنیت بیٹھک میں اس مدے کو بھی جتنا مانجی اٹھا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدنسانی نے بھی بھی کہا کہ یہ کوئی جلدبازی میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے اس سالوں سے یاتنا جھیل رہے تھے اور کافی سوچ ویچار کر کے اس فیصلے کو لیا گیا ہے تو سماج کلیان منٹری مدنسانی نے اس طرف کی پیشکس کر دی ہے اس سے بہار کی راجنیتی بھی گرمائی ہوئی ہے نتیش سرکار میں افسروں کی تانہ شاہی کا یہ پہلے سے آروپ لگتا آیا ہے اس سے پہلے بھی کئی منتریوں نے اس طریقے کے آروپ لگا چکے ہیں وہیں جھارکھنڈ میں ایک اور ویتیا آنیامی تتا کی جانچ کو مک منتری ہمن سورین نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے جھارکھنڈ ویدھان صبح کے نئے بھون اور جھارکھنڈ ہائی کوٹ کے نئے بھون کے نرمان کے دوران برتی گئی ویتیا آنیامی تتا کی جانچ بھرشتچار نیرودھک بیرو کرے گی رگوھر داس سرکار کے کاریکال میں بنی یہ دونوں ہی بھون ٹینڈر پر کریہ کے دوران سے ہی چرچہ میں رہی ہے پرکلم راشی میں بہتری کا مدہ بھی رگوھر داس سرکار کے سمیے سے ہی چرچہ میں رہا تھا جھارکھن ویدھان صبح کے نرمان کے بعد چاہے وہ آگ لگنے کی گھٹنا ہو یا سلنگ گرنے کا ماملہ راجنیتی گلیاروں میں گھٹیا بھون نرمان کا آروپ ہمیشہ سے ہی لگتا رہا ہے اور اسی خبر پر ادھو جنگاری کے لیے ہمارے سمپادک کندن کرتگی ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں کندن جی جھارکھن ویدھان صبح اور ہائی کوٹ کے بھون نرمان کو لے کر ویتیے آمی امیتا کی جو ہے سمسیہ بتائی جا رہی ہے اس کے لے کر کے جانچ کی آدیش دیے جا چکے ہیں ہیمن سورین کے دوارا دیکھیں جھارکھن کو اپنا بیدھان صبح کا اپنا بیدھان صبح کا اپنا بیدھان صبح ملا تھا جس کا نرمان بھی اسی کمپنی کے دوارا کیا گیا تھا یہ تمام ماملے کی جانکاری مکھے ملتی کو اپتر ہوئی جب نیشنل گرین ٹریبیرنل NGT نے بیدھان صبح کے نرمان پر 116 قروع روپے کا چورمانہ لگایا اس کے بعد جب اس پورے پرکریہ کو اور اس کے نرمان کے پوری پرکریہ کی جانکاری مکھے ممزی کو اس کے بعد یہاں بیتی اور نیامیتردہ کی جو کہانی ہے یہاں دھیرے دھیرے کھلتی چلی گی جھارکھن بیدھان صبح کے بھاون نرمان کے سمیں پرشاسترک سوکرتی 465 قروع روپے کے دی گئی تھی لیکن جب بل آف قوانٹیٹی پیو کیوں جاری کیا گیا تو وہ 323 قروع روپے کا جاری کیا گیا تھا لیکن نرمان کے دوران 136 قروع روپے اور بہا دیا گیا اس بابت کی نرمان کمپنی رانکرپال کنسٹرکشن نے نرمان کے دوران رواس کو دوز کا حوالہ دیتے ہوئے لنبک بیس ہجار سکویر میٹر کے نرمان ایریا کو پڑھا لیا تھا اس کے لیے نہ ہی کوئی الگ سے ٹینڈر ہوا تھا نہ ہی کسی طریقے کی پرشاسترک سوکرتی لی گئی تھی اور نہ ہی کسی الگ طریقے کی سوکرتی نرمان کمپنی کو پڑھا کی گئی تھی اگر ہم پاک کر لیں ہائی کوٹ نرمان کی تو ہائی کوٹ نرمان کے لیے تین سو چھی آسٹھ کروڑ کی پرشاسترک سوکرتی ملی تھی جب بل اور کام کے دورہ اس میں الگ الگ وجہوں سے اس کی لاکھ کو بہا دینا اور وہ بینا کسی ٹینڈر کے بینا کسی پرشاسترک سوکرتی نہیں کی ان تمام معاملوں کو لے کر جھرکت ہائی کوٹ کے نرمان کے بارے میں ایک جن ہی تھی یاچی کا راچی کے ہائی کوٹ میں بھی تائر کی گئی تھی اور کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ پورے معاملوں کا سنگیان مکھمنٹری سچوارت تک ہوا ہے تب تن مکھمنٹری نے بھرشتہ چارنی روزت بیورو کے دورہ اس دونوں بھونوں کے نرمان کو ہائی کوٹ کے نرمان کو اور بیدھان سوہ بھون کے نرمان کو شکریتی دے دی ہے اب ایسی بھی ان دونوں بھون کے نرمان میں جو پرکریہیں اپنائی گئی ہیں جو جس طریقے سے جو نرماتا کمپنی ہے اس کو فیور کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اس کی جاچ کرے گی جی کندن جی تو جس طریقے سے سی ایم ہمن سورین نے جاچ کے آدیش دے دیئے ہیں اور ایسی بھی جو ہے وہ جاچ کرے گی تو اس جاچ میں کن کن ویبھاگوں اور ادھیکاروں ادھیکاریوں کے اوپر گاج گر سکتا ہے وہ ہے دھون بھرمان بھوہر اور دھون بھرمان بھوہر نے اس کا آپ کہہ سکتا ہے ڈیزائنگ اس کا آرکیٹیکٹ تمام طرح کا ڈی پی آر سکتا ہے اس کے بات ٹیکنیکل بیڈ انوائیٹ کیا گیا تھا ٹیکنیکل بیڈ کے بات کھولے گئے تھے آپ کو پتا ہے کہ دونوں محلوں کے نماز میں وہ چاہے ہائی بھوڑ کے نماز کی بات کر لیں یا فنہ سامنگ کے نماز کی بات کر لیں ٹیکنیکل بیڈ میں کئی دیش کی کئی نامی گیرامی کمپنیاں کمپنیوں نے ٹوالی فائی کیا تھا لیکن فیناسیل بیڈ جب کھولا گیا تو دونوں ماملوں میں راکرپال کنسٹرکشن پرائیویٹ لیمٹیڈ ہی ایل ون گوشت ہوئی تھی اور دیہا جا اس وجہ سے اس کمپنی کو کام دے دیا گیا اور چونکہ اس کمپنی کے دورہ دونوں دونوں کا کام کیا گیا ہے اور دونوں طرح کے دونوں کام میں ہائی کوٹ اور نرحان سوا کے نرمان میں ایک طرح کی ہی پرکریہوں کو اپنایا گیا ہے وہاں کے نرمان راسی کو بڑھانے میں تو شاید یہاں بھی سنکا کی سوئی جاتی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اے سی بھی اس کی جارچ دکچر شروع کرتی ہے اور جارچ میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے میاں جے کندنجی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے وہیں رازدھانی رانچی کے بی جے پی کاریالے میں بھارتی جنگپا پارٹی پردیش کار سمیتی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں راشتی مہامنطری سیٹی روی پردیش مہامنطری سہ پربھاری سانسر دلیپ سیکیہ پروہ مکمنطری رگھور دا سمیت سبھی ویدھائک اور سانسر موجود رہے وہیں میڈیا سے بات چیت کے دوران پردیش ادھیکش دیپک پرکاش نکیندر سرکار کے دورہ کیے گئے کوویڈ نائنٹین کے کاریوں کو گنوایا اور اس کے ساتھ ہی فسل بیما یوجنا کے بارے میں بھی بتایا وہیں رمضی سیویر پی پی کٹ مہیا کرانے اور مریاد پر زور دینی کی بھی بات کہی جو سرکاری جمین ہے اور ان جمینوں کو ہپھڑپنے کی ساجیز راجنی تک سرچم سے ہو رہا ہے آج کی اخبار سرکیوں میں وہ خبریں پورے پردیش میں اس برکار کی بات ہو رہی ہے اگر روپا ترکی کے بینہ یہ پریس کانفرنس کا دھورا ہوگا روپا ترکی کے ماملے کو راج سرکار سی بی آئی میں کیوں نہیں دینا چاہتی ڈال میں کہیں کالا نیزر آ رہا ہے آدھی واسی آدھی واسیت کی بات کرنے والے سرکار جھارکن مکتی مور چار کانگریس آج جنگل جمین کی بات کرنے والے یہاں کے آدھی واسی بیٹی کے پریوار اور سماج جدی نیائی مانگنے کے لیے سی بی آئی جانس کی بات کرنے کے لیے بات کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں دی رہے ہیں یہ بھی ایک سندے کے گیرے اور پاکوڑ زیرے کے ہرنپور توڑائی ستھیت سیل کیے گئے آر ایس انٹرپرائزز دوکان کو دنڈا دکاری کے نرطیتوں میں ٹیم نے جانچ کے بعد کھول دیا اس دوران اور سندھی نیرک شک اور اس آئی بھی موجود آب کیآ اپ نکل آٹھاتین کی ساتھ زم کو ایک کھولیے میں کھولیے میں کھولیے میں کھولیے کھولیے وہ کھولیے اس اس دورانیں تھے اسی کھولیے کی کیئے تھی اس میں جانچ کے آگیس بھی ھائی اپی ملدی ہے جانچ پر س lama اچھی نے کھول دیا جیا جانچ پرم میں اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر پٹنا سے دربھنگا پاسل بلاسٹ معاملے میں آرکیوں کو پٹنا لائے جائے گا پٹنا سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نائے کے سپیشل کوپ میں نائے کے ٹیم دونوں کو پیش کرے گی نائے کے ٹیم نے دونوں بھائیوں کو ہترباد سے ذرفتار کیا تھا اور اب ان دونوں کو پٹنا لائے جائے گا سترہ جن کے دربھنگا اسٹیشن کے پاسل میں ہوا تھا بلاسٹ اور اس کو لے کر جانچ کی جا رہے ہوتی اور اب جانچ کے بعد ان دونوں آرکیوں کو پٹنا لائے جائے گا اور اسی خبر پر دل جنکاری کے لئے مارے سمباد داتا آنیل کمار آمار صاحب فرنائن پر موجود ہے آنیل کیا کچھ جانکاری ہے یہ دلکل یاد اگر بات کرے ہم تو کہیں نہ کہیں دربھنگا بلاسٹ معاملے میں ایک نائے کی ٹیم جو ہے اب دونوں آرکیوں کو ناصر ملک اور عمران ملک کو لے کر پٹنا پہنچی ہے نائے کی ٹیم لے کر پٹنا پہنچی ہے نائے کی سپیتر کوٹ میں اس کی جو ہے وہاں پیسی کی جائے گی جس کے بعد ہی ان پر آرکو کا ستیپن کیا جائے گا اور ان کو نیای کھیراست میں فیلال رکھا گیا ہے ویسے میں باتا دوں کہ ہیڈر آباد ہیڈر آباد سے ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا جائے ہیں ناصر بلک اور عمران ملک جو ہے وہ کپڑا کے بے پتائے اور کپڑے کی آر میں کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑی ساجیس کو انجام دینے کی خیرات میں تھے لیکن حالانکہ اس میں ٹرین میں تو کوئی بلاس نہیں ہوا لیکن دربانگا پہنچ سے ہی ٹرین ٹرین پہنچی اور وہاں پارسل میں یہ بلاس ہوا ہے جہاں سے کپڑے کے گھتے میں یہ کنکل وہ چھپا کے رکھا گیا تھا جس وجہ سے وہاں پہ اپنا تفریق ابھی ماحول ہوا تھا ویسے نائے کی ٹیم نے اس کو ان دونوں بھائیوں کو عمران ملک اور ناصر ملک کو پٹنہ لے کر آئی ہے جہاں این آئیے کوٹ میں اس کی تیسی ہوگی تھا ساترہ جون کو دربانگا اس ٹیسن پر یہ بلاس ہوا تھا جس معاملے میں ان دونوں بھائیوں کی آدھر آباس سے گرفتاری ہوئی ہے جی جنرل بہت شکریہ تمام جانکالی کریں تو پٹنہ سے اس وقت کی بڑی خبر دربانگا بلاسٹ کا خلاصہ اور دو آرکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں پٹنہ لائے جا رہا ہے فرال بلٹن میں اپنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کیلئے دیکھتی رہیے وی آئی پی نیوز نمسکار